کہانی سنو کہانی سنو کہانی پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام سنو کہانی جی ہاں سنو کہانی میں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں آج بھی آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئے ہیں بہت مزید کی کہانی ہونے والی ہے تو جو بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں یا کسی کام کے اندر بیزی ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے مدنی چینل کی سکرین کے سامنے آ کر بیٹ جانا چاہیے اور گھر کے جو دیگر بچے ان کو جمع کر لیجئے کہ پروگرام سنو کہانی آ رہا ہے آئیے کہانی سنیے اور کہانی سے بہت اچھا سا لیسن بھی حاصل کیجئے سیکھئے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کیجئے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی نیت کیجئے تو اپنی کہانی شروع کریں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کی کہانی کے اندر ایک کبوتری کی بات ہوگی کس کی بات ہوگی؟ کبوتری کی کبوتری پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ہے بھئی؟ کسے کہتے ہیں کبوتری؟ جیسے لڑکا اور لڑکے نا ہیسی کبوتر اور کبوتری جی ہاں جس طرح ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک اونٹنی ایک بکڑا ہوتا ہے اور ایک بکری اسی طرح ایک کبوتر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ کبوتری کبوتری اونٹنی دودھ دیتی ہے بکری دودھ دیتی ہے اور مرگی کیا دیتی ہے؟ انڈا انڈے دیتی ہے نا اسی طرح کبوتری بھی کیا دیتی ہے؟ انڈے دیتی ہے کبوتری کیا دیتی ہے؟ ہاں تو پھر کہانے سنانا شروع کروں اب سمجھ گئے ہیں کس کے مطالق کہانے ہونے والی ہے قبوتری کے مطالق اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کیا نام ہے ان کا حضرت سلمان علیہ السلام جی ہاں اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے بہت سارے اور بہت سارے انبیاء کرام وہ بھی ہیں جن کا ذکر جن کا نام قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہاں پہ لکھا ہے قرآن مجید میں بھی تو ان میں سے ایک حضرت سلمان علیہ السلام بھی ہیں اللہ پاک نے آپ کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی پوری دنیا کی تو ان کا ایک امتی تھا اس کے گھر میں ایک درخت تھا کیا تھا درخت درخت ہونے چاہیے نا دعوت اسلامی بھی مہم چلا رہی ہے شجرکاری مہم اور ہمارا کیا نارا ہے قودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے تو درخت ہونے چاہیے تو اس کے گھر میں ایک درخت تھا اس درخت پر کبوتری کا ایک گھونسلا بھی تھا گھونسلا کیا ہوتا ہے وہ جو کبوتر گھر بناتی ہے جیسے جھاری ماری ہوتی ہے نا جیسے گول بناتے ہیں ویسے اس کا گھونسلا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں گھونسلا میں گھونسلا میں انڈے دیتی ہے انڈے دیتے ہیں ہاں ہمارا جس طرح گھر ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ مکان ہوتا ہے کوئی فلیٹ ہوتے ہیں کوئی بینگلو ہوتا ہے اسی طرح جو کبوتر ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے گھونسلہ ہوتا ہے پرندے ہوتے ہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں یہ ان کا گھر ہے تو کبوتری نے اس میں انڈے دیئے انڈے دینے کے بعد اس میں سے بچے نکل آئے تو وہ جو شخص تھا نا حضرت سلمان علیہ السلام کا جو امتی تھا اس کے بچوں کی امی نے اس کو کہا کہ درخت پر چڑو اور یہ جو بچے ہیں نا ان کو پکڑ کے لے آؤ ہم ان کو پکا کے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے کیا کر دیں گے بچوں کو کھلا دیں گے مائک میں بولنا ہے تاکہ مدنی چینرن کے ناظرین سنیں کیا کر دیں گے پکا کے کھا لیں گے کھا لیں گے کھا لیں گے اور بچوں کو بھی کھلا دیں گے تو وہ شخص درخت پر چڑا اور کبوتری کے بچے لیے اور پکا کے بچوں کو کھلا دیا کبوتری حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور ان کو شکایت کر دی تو پرندے نے جب شکایت لگائے کبوتری نے شلیمان علیہ السلام نے اس کی شکایت پر جو ان کا امتی تھا اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ آئندہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر دوبارہ اس کے بچے لیے اور کھائے تو پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا کیا دوں گا؟ سخت سزا دوں گا وہ شخص چلا گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور اب کبوتری کے بچے نہیں کھاؤں گا کچھ عرصے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیئے اور انڈوں میں سے بچے نکلے تو اس شخص کے بچے کی جو امی تھی نا تو اس نے دوبارہ کہا کہ جاؤ درخت پر چڑھو اور کبوتری کے بچے پکڑ کے لیاؤ اس کو پکا کے کھائیں گے اس شخص نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں چڑھڑا مجھے تو غلط سلیمان علیہ السلام نے بنایا کیا اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے سخت سزا ملے گی اس نے کہا اس کی بچے کی جو امی تھی اس نے کہا کیا ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے نا وہ بہت بڑی ہے پوری دنیا پر ہے وہ کوئی تمہاری وجہ سے فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں کہ تم کبوتری کے بچے کو پکڑ ہو گئے تو تمہیں سزا ملے گی ان کے پاس اتنے سارے کام ہیں ان کو اتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اتنی بڑی حکومت ہے اب اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کون سا میری وجہ سے وہ فارغ بیٹھے ہیں ان کے پاس تو اتنے سارے کام ہوں گے وہ سخت دوبارہ چڑھا اور چڑھ کر کبوتری کے بچوں کو پکڑا اور خود بھی کھا لیے اور بچوں کو بھی کھیلا دیے تو کبوتری جو تھی وہ دوبارہ گئی شکائر لگانے کہ یا نبی اللہ آپ نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس نے تو آپ کی نافرمانی کی ہے اور میرے بچوں کو دوبارہ کھا لیا ہے آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کیا آیا آپ کو غصہ آیا لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں غصہ بری بات نہیں ہے غصہ کرنا بری بات نہیں ہے مائک میں نہیں کہہ رہے بری بات نہیں ہے غصہ کرنا بری بات نہیں ہے غصہ غلط بات پہ غصہ آنا نمبر بان سیکنڈ یہ کہ غصے کو غلط طریقے سے اتارنا یہ بری بات ہے جیسے کس سے کو غصہ آیا اور روچہ کر دے برطن توڑ دے بری بات ہے نا یہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے ہے نا اس شخص نے نافرمانی کی تھی نا اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی بھی تھے اس دور کے بادشاہ بھی تھے تو ان کی نافرمانی کی تھی تو اس پر غصہ آنا چاہیے اور اگر غصہ نہیں آئے گا سزانی ملے گی تو پھر وہ شخص صدرے کا بھی نہیں تو صحیح بات پہ کیا کرنا چاہیے غصہ کرنا چاہیے ہاں غصہ کو حرام طریقے سے اتاننا یہ حرام ہے غصہ کب حرام ہے حرام طریقے سے یہ حرام ہے کوئی حرام کام کر لیا اللہ معاف کریں زبان سے کوئی گالی بگ دیو غصے میں لوگ غصے میں گالی بگ دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو یہاں پر غصے سے یہ والی بات بھی سیکھنا ملی تو حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بچے غصہ آیا آپ نے اس شخص کو تو نہیں بولایا بلکہ آپ نے دو جنوں کو بولایا کس کو دو جنات ہاں جنات کو بولایا ایک کو بولایا مشرق سے اور ایک کو بولایا مغرق سے ایسٹ سے اور ویسٹ سے بولایا اور کہا کہ تم وہ جو درخت ہے نا اس کی گھر میں جو لگاوا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں پر ٹھیرے رہو جب یہ شخص دوبارہ چڑھے نا تو تم یہ کرنا کہ ایک اس کی ایک ٹانگ پکڑنا ایک اس کی دوسری ٹانگ پکڑنا اور اس کو مغرق کو مغرق کی طرف یوں کھیج دینا تو کیا ہوگا اس کے دو دو ٹکڑے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کی یہ سزا ملے گی کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہا وہ دونوں جنات گئے وہاں پر کھڑے ہو گئے کچھ عرصے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دے دیئے کبوتری تو انڈے دیتی ہے ابھی ہم نے سنا تھا انڈے ہونے کے بعد اس پہ سے کیا نکلے پھر بچے 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 نکلے تو وہ شخص دوبارہ کبوتری کے بچے کو پکڑنے کے لیے اوپر چڑھنے لگا تو اتنے میں ایک فقیر آیا کون آتا ہے فقیر آتا اور فقیر کہتا ہے مجھے کچھ دو تو وہ شخص بچوں کی امیے کو کہتا ہے کہ اس کو کچھ دے دو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو وہ خود درخ سے اترتا ہے چڑھ رہا تھا پورا نہیں چڑھاتا وہ درخ سے واپس آتا ہے اور ڈھونٹا ہے تو اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا ہے کیا ملتا ہے روٹی کا ایک ٹکڑا ایک پیس ملتا ہے وہ اس فقیر کو اس غریب کو دے دیتا ہے اور دینے کے بعد وہ درخ پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد وہ کبوتری کے بچے کو اٹھا بھی لیتا ہے پکا بھی لیتا ہے اور کھا بھی لیتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہیرانی والی بات ہے نا کہا لیکن وہاں پر کیا تھے دو دو جنات جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا اب وہ قبوتری بھی بہت پریشان یہ کیا قبوتری حضرت علیہ السلام کے پاس پھر گئے اور بتایا یا نبی اللہ اس شخص نے تیسری مرتبہ میرے بچے کھا لیے اور تیسری مرتبہ بھی اس سے کچھ نہیں ہوا حضرت علیہ السلام نے دونوں جنات کے بولایا وہ آئے آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے حکم کی خلاف فرضی کیے یعنی میں نے جو بات کہی تھی اس پہ عمل نہیں کیا ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے حکم کی خلاف فرضی کیے بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق وہ شخص درخ پہ قبوتری کے بچے کو پکڑنے کیلئے جب پچڑنے لگا تو ایک فقیر نے آواز دی کچھ مانگا وہ شخص گیا اور اس کو روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دیا تو لب اس نے صدقہ کیا اور دوبارہ جب درخ پہ چڑنے لگا تو ہم اس کو پکڑنے والے تھے کہ اللہ پاک نے دو فرشتے بھیجے دونوں فرشتوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور ہمیں مشرق و مغرب میں پھیک دیا کہاں پھیک دیا مشرق و مغرب میں پھیک دیا ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر پھیک دیا اور اس طرح صدقہ کرنے کی برکت سے وہ شخص ہلاک ہونے سے بچ گیا کس سے بچ گیا اس کو کیا کہا تھا سلمان علیہ السلام نے کہ کیا کر دینا مائک میں بتائیے گا کہ ان کو پکڑ کر مغرب اور اس میں آل دینا کہاں ڈال دینا ہاں بھی کون بتائے گا صحیح صحیح جواب آپ بتائیے مائک میں ان دونوں کو اس شخص کو پکڑ کے ایک جو اس کی یہ ایک ٹانک پکڑ کے اور دوسرا اس کی دوسری ٹانک پکڑ کے ایک اس کی مشرق کتاب کر دے اور اس کی مغرب کی طرح کیا کر دیں گے کھیج دیں گے تو کیا ہو جائیں گے اس کے دو ٹکڑے اب دروں کتنی کتنی بڑی تکلیف ہونے والی تھی اس کو کتنی بڑی حذیت ملنے والی تھی لیکن چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے نے پیس نے اس کی جان بچا دی اس کو ہلاک ہونے سے بچا دیا تو پتا چلا کہ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو صدقہ کتنا ہی چھوٹا ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے چھوٹے سے پیسے ہیں کیا ہوگا نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں آپ کچھ بھی صدقہ کریں تھوڑا کریں زیادہ کریں تو کیا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں بلائیں ان سب کو ہم سے کیا کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے اور ایک اور بات نیکی جو ہے نا نیکی وہ چھوٹی ہو بڑی کرتے رہنا چاہیے کیا کرتے رہنا چاہیے چھوٹی ہو چھوٹی ہو بڑی یہ نہیں کہ اس کا کیا چھوٹی سے نے کی اس سے کیا ہوگا نہیں کرتے رہنا چاہیے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اب وہ دیکھیں اس شخص نے کیا کیا تھا روٹی کا پیس صدقہ کیا تھا اس نے جنات کو دیکھا ہے اچھا اس کو پتا تھا کہ دو جن کھڑے ہیں جنات نظر نہیں آتے نا ہمیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں مرنے والا ہوں اس کو تو نہیں پتا تھا اس نے تو بس روٹی صدقہ کر دیا آپ دیکھیں اس کو تو نہیں پتا تھا لیکن حقیقت میں وہ مرنے والا تھا وہ خطرناک اس کی موت ہونے والی تھی لیکن صدقے سے کیا ہوا چھوٹی سی نیکی سے کیا ہوا وہ بچ گیا تو اسی طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی بھی نیکی کرنے چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے والدین کی فرما برداری کرنے سے ہم سمجھتے کہ ہماری امی نے صدر آنے کا بول دیا آپ کو پتا ہے اپنے امی کا اور اپنے بابا کہنا ماننا بھی نیکی ہے تو ہمیں ایسا لے گئے تو چھوٹی سی نیکی ہے کیا ہوگا لیکن کیا پتا ہم اپنے امی ابو کا کہنا مانے اور اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہماری کوئی مسئبت دور ہو جائے پریشانی دور ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں چھوٹی تھے چھوٹی نیکی پر بھی عمل کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے آخر میں میں نے محمد علی اسے ایک سوال کرنا ہے محمد علی تیار ہے مائک دے دیجئے ان کو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے محمد علی آخری سوال آپ سے یہ ہے پھر ہم کہانی ختم کریں گے وہ جو شخص درست پر چڑھا تھا کتنی بار چڑھا تھا تین بار چڑھا تھا اور محمد علی نے جواب کیسے دیا ہے بلکل اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد علی نے کہانی کیسے سنی ہے بہت سے سنی ہے جب کہانی توجہتے سنی ہے تو اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی توجہتے سنا ہوگا اللہ پاک شے دعا ہے آج کی کہانی میں ہم نے جو کچھ بہت ساری باتیں سیکھیں اور کہانی سنی اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہانی سنو کہانی سنو کہانی بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا